آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و مومنات کی بے انتہا التماس پر ان کی گزارش پر آج ایک بے انتہا آسان اور مختصر ترین وظیفہ و عمل لے کر آئے ہیں اور وہ وظیفہ و عمل ہے ارکن نسا کے مریضوں کے لیے شیاطی کا کے مریضوں کے لیے وہ لوگ جنہیں ارکن نسا کا درد ہے جن کی پنڈلی میں درد ہے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے خصوصی طور پر جن کو ارکن نسا ہے شیاطی کا ہے ہڈیوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے آسٹرو پروسس کی بیماری ہے جن کی ہڈیاں گل رہی ہیں کیلشم کی کمی ہے ہڈیاں بھر بھری ہو گئی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ اس قدر مجرب اور خاص ترین وظیفہ و عمل ہے کہ مومنین کی جڑتی ہوئی ہڈیاں ان کی ہڈیوں کے بیماری کے خاتمے کو ہم نے خود دیکھا ہے ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے اور جتنے مومنین کو اس آسان و مختصر ترین عمل کے بارے میں بتایا ہے مومنین کو اس آسان و مختصر ترین عمل سے بے انتہا فائدہ پہنچا ہے مومنین نے دو کام کرنے ہیں دو کام جو مومنین نے کرنے ہیں بے انتہا آسان و مختصر ترین عمل ہے ایک سے دو منٹ کا آپ کا اس عمل و وظیفے کو کرنے میں وقت لگے گا لیکن آپ کی صدیوں پرانی ارکنسہ کی شیاطکہ کی آسٹوپروسس کی ہڈیوں کے بھربرا ہونے کی کیلشم کی کمی کی بیماریاں جڑ سے آپ کے جسم سے ختم ہو جائیں گی یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے مومنین نے کرنا یہ ہے جو عمل ہے وہ مومنین نے چودہ دن تک لگاتار کرنا ہے رات کو سوتے ہوئے اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ یہ مختصر ترین عمل ایک سے دو منٹ کا ہے اس کو اپنے معمول بنا لیں اپنے روٹین میں لے کر آ جائیں تو آپ کو بے انتہا فائدہ اس عمل کا دکھے گا مومنین نے کرنا یہ ہے کہ چودہ راتوں تک لگاتار روزانہ رات کو سوتے ہوئے اپنے بستر پر آنے کے بعد آپ نے اول و آخیر پانچ پانچ مرتبہ درود کے درمیان میں تین مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے ہم فیہ خالدون تک اور آیت القرصی کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم پر اس ہاتھوں کو پھیڑ لینا ہے آپ نے آیت القرصی کی تین بار تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اپنی ہتیلیوں پر پھوک مانی ہے اور اس ہاتھ کو آپ نے اپنے پورے جسم پر مل لینا ہے اور اس کے ساتھ اپنے غزہ میں زیادہ سے زیادہ چکندر گوش چکندر گوش کا استعمال کرنا ہے آپ چکندر کچھے کھا سکتے ہیں گوش کے ساتھ پکا کے کھا سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ چکندر اور گوش کو ملا کر کھائیں یہ طبعی امام رضا کا علاج ہے یہ دو کم مومنین نے کرنے ہڈیوں کی ہر قسم کی بیماری کے لیے خاص طور پر ارکن نسا اور شیارٹیکہ کے لیے مومنین نے چکندر گوش کو پکا کے کھانا ہے چودہ راتوں تک لگاتار سوتے وقت اول و آخر پانچ پانچ مرتبہ درود کے درمیان میں تین تین مرتبہ آیت القرصے کی تلاوت ہم فیہا خالدون تک کرنی ہے اپنی ہتیلیوں پر پھوک مار کے اپنے پورے جسم پر ان ہاتھوں کو ملنا ہے خداوند مطال بحق محمد و آل محمد اس عمل خاص کی برکت سے مومنین کے تمام ہڈیوں کے جملہ امراض کا خاتمہ جڑ سے کر دے گا ان کو شفائق کاملہ اور آجلہ عطا کرے گا امید کرتے ہیں کہ مومنین و مومنات کی اکثریت اس عمل خاص کو لازمان کریں گے ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں گے اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرح